اس وقت آپ جو روپ ارور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانی اور سینئر پاسٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کے زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خداوندہ آپ کو برکتے ہیں آمین خداوندہ اسمانی باپ تیرے بچے اور تیری بچیاں آج ایک بار پھر تیری سلامتی میں اور تیرے فضل میں تیرے آگے جھک جاتے ہیں اور ہم سب تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو ہی عزت تعظیم تمجید اور بزرگی کے لائک ہے تیرا نام ایک بار پھر سے ہمارے درمیان سر بلند ہو تیرے وعدے ہماری زندگیوں میں پورے ہوں اور تیری ڈیسٹنیز اور اسائنمنٹس جو ہماری زندگیوں کے لیے ہیں ہم انہیں کمپلش کر سکیں اور کرتے چلے جائیں روز بروز ہماری مدد کر مسیح یسو کے نام میں آمین ہماری آج کی جو سٹیڈی ہیں آمدسانی کے تعلق سے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے The Mark of the Beast ہیوان کا عدد سو ہم جائیں گے مکاشوہ تیرہ باب میں اور جیسے لازٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو مکاشوہ کی کتاب ہے یہ آلموسٹ ٹریبلیشن کے پیریٹ کو کور کرتی ہے جو سال سالوں کا دور ہے اس سے زیادہ اس میں مٹیریل موجود نہیں ہے کچھ جو آخر کے چیپٹرز ہیں وہ ہمیں عبدیت میں لے جاتے ہیں لیکن جو سارا فوکس ہے مکاشوہ کی کتاب کا وہ انٹی کرائیس کا پیریٹ ہے اور ٹریبلیشن کا پیریٹ ہے سو یہ قویسٹن چیرچ میں ہر دور میں رہا کہ یہ جو حیوان کا عدد ہے یہ کیا چیز ہے چھے سو چیہ سٹڑ کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کچھ سٹیڈیز میں ہم اسے کور کرسکیں تاکہ اس کی جو ایک بیسک سپیرت ہے ہم اس کو انڈسٹینڈ کرسکیں سو تھوڑا سا ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی اپلیکیشن کو بھی لیکن اس اینڈ ٹائم لیڈرشپ کے تعلق سے چار پانچ ٹرمز اپنے آپ ذہن میں رکھیں نمبر وان جو ورڈ یہاں پہ یوس کیا گیا ہے ہیوان بیسٹ مخالفہ مسیح کے لیے جو ٹرم یہاں پہ یوس کی گئی ہے مقاشفہ تیرہ باب میں وہ کیا ہے ہیوان انگلیش میں بیسٹ دوسری جو ٹرم ہے وہ ہے ہیوان کا بط the image of the beast تیسرا جو اس میں ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ ہے the mark of the beast ہیوان کا عدد چوتھی جو چیز نظر آتی ہے ہمیں اس میں وہ ہے false prophet جھوٹا نبی اور پانچویں چیز ہمیں نظر آتی ہے اس end time phase میں وہ ہے a woman rides a beast ایک عورت جو ہیوان پر بہتی ہے یا سوار ہے مقاشفہ انیس باب میں ہم اس کے تعلق سے کچھ دے سکتے ہیں سو یہ ایک overall picture ہے اس end time years کی جس میں مخالف مسیح نے ظاہر ہونا ہے سو مخالف مسیح کیوں ظاہر ہوگا اس نے آنا ہی کیوں ہے اس کا purpose کیا ہے وہ کیوں آنا چاہتا ہے اور جب مصیبتوں کا دور شروع ہوگا جسے ہم tribulation کہتے ہیں اور جس کے mid میں جا کے ساڑھے تین سالوں کے بعد جسے ہم great tribulation کہتے ہیں اس کا سبب کیا ہے وجہ کیا ہے مقصد کیا ہے so the point is مخالف مسیح لی آنا چاہتا ہے he want to rule he wants to be a god وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا بنے خدا بنے خدا کی جگہ لے اور secondly he wants to be worshipped and he wants to rule the earth وہ دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ تاریخ کہ ہر دور میں ہر انسان کے سامنے یہ question آتا ہے جس کا اس نے جواب دینا ہے فیصلہ کرنا ہے شخصی طور پر آپ نے لیے کہ آپ کی زندگی میں کون بادشاہ ہے آتا ہے کی رویل رویل ہے حالات پریشانی فکر دنیا انٹائی کرائیسٹ یا جیدس کرائیسٹ چاہے ہم اس فیصلے کو اگنور کریں یا ہم اس کو سیریس لیں لیکن ہر شخص اس اپنے لائف کے کسی نہ کسی دور میں بچپن میں نوجوانی میں بڑھاپے میں لائف کی کسی نہ کسی فیز میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس سوال کو ایڈریس کرے اور اپنے لئے یہ فیصلہ کرے میں خود میرے ایموشن میری فیلنگز حالات پریشانیاں فلان چیزیں فلان چیزیں یا خداون یسو مسیح آپ نے بھی اپنی زندگی کے لیے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میری زندگی کا بادشاہ کون ہے پوری انسانیت دو سیگمنٹ میں دیوائیڈ ہے جو ایک پارٹ وہ ہے جو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یسو مسیح ہماری زندگیوں کا مالک ہے اور دوسرا سیگمنٹ لوگوں کا یہ انسانوں کا وہ ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی اور ہماری زندگیوں کا مالک ہے لیکن جب دنیا ٹریبلیشن میں جائے گی مسیبتوں کے دور میں جائے گی اور مخالف مسیح ظاہر ہوگا تو یہ جو سوال ہے یہ بہت اہمیت اختیار کر لے گا اس وقت آج بھی یہ فیصلہ امپورٹنٹ ہے لیکن اس قربانی ہے وہ دینی پڑے گی اور اس وقت جو question ہوگا وہ بھی یہی ہوگا Christ اور Antichrist کس کا آپ نے انتخاب کرنا ہے مسیح یا مخالف مسیح ہاں پرانے دوار میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جوشوا کہتا ہے میں اور میرا خاندان خدا کی عبادت کریں گے تم اپنے لئے دیسین کرلو فیصلہ کرلو تم کس خدا کو serve کروگے سو آج بھی آپ نے دیکھنا ہے اپنی زنگی میں who rules my life who is the king of my life and who is the lord of my life Christ or Antichrist آج بھی مخالف مسیح کی جو روح ہے یا تاثیر ہے وہ زنگیوں میں اپنا کام کرتے بائبل کی تعلیم کے مطابق جن کی زنگیوں میں یسو مسیح بادشاہ ہے وہ کہاں پہ جائیں گے آسمان پہ جائیں اور جن کی زنگیوں میں مخالف مسیح یعنی مسیح بادشاہ نہیں ہے مسیح نجات دہندہ نہیں ہے وہ کہاں پہ جائیں گے وہ نگاروں کا اینڈ کیا ہے کہاں پہ جائیں گے جہنم میں جائیں گے دوزک میں جائیں گے ایسے ہی ہے جہنم آخری سزا نہیں ہے جہنم آخری چیز نہیں ہے جہنم ویٹنگ کی جگہ ہے جہاں پہ اس ود غنہ گر جو ہیں اپنی سزا کا انتظار کر رہے ہیں کال کو کوئی آپ سے یہ نہ پوچھے آیا کہ جہنم آخری destination نہیں ہے غنہ گاروں کی بلکہ کون سی ہے آگ کی جھیل the lake of fire وہ end ہے جہاں پہ غنہ گار بھی پھینکے جائیں گے موت بھی پھینکی جائے گی اور جہنم بھی وہاں پہ پھینکا جائے گا اس میں ڈالا جائے گا اور جو گیرے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی کہاں پہ ڈالے جائیں گے the lake of fire تو اس وقت جو گہنہ ہے جسے جہنم کہتے ہیں بائیبر سکولرز کے مطابق وہ کہاں پہ ہے زمین کے نیچے ہیں and in the final judgment جب گناہ گاروں کی عدالت ہوگی تو جہنم کو بھی اٹھا کے ہر چیز کو اٹھا کے کام پھیک دیا جائے گا in the lake of fire سو ایم پڑھے مکاشفہ تیرہ بار اور اس کی پندرہ آیت پڑھیں گے اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا سو اس میں ہم تین چیزیں دیکھتے ہیں پہلا حیوان مخالف مسیح دوسرا حیوان جھوٹا نبی اور جو پندرمی آیت میں ہم تیسری بات دیکھتے ہیں وہ کیا ہے حیوان کا بت اب یہ مخالف مسیح اور جھوٹا نبی جسے term یہ بائبل میں دی گئی مقاشوی کتاب میں یہ دونوں مل کر ایک تیم ورک کے طور پہ کوارڈینیشن کے ساتھ موف کریں گے اور یہ جو جھوٹا نبی ہے اس کے بارے میں لکھ ہے پندرمی آیت میں اور اس حیوان کے بت میں روح نہ کریں ان کو قتل بھی کروائے سو اس فالس پروفیٹ کے پاس جو ٹریبلیشن کے پیریٹ میں ظاہر ہوگا یہ آثورٹی دی گئی کہ وہ جو بوت حیوان کا اب یہ بوت پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کو ہم لیٹر آن نیکس سٹڈی میں دیکھیں گے تو وہ بولنے کمیونکیشن بولنے کا مطلب ہے کمیونکیشن the world of کمیونکیشن it technology یا کسی اور technology کے ساتھ کمیونکیشن اور جتنے لوگ اس حیوان کے بود کی worship نہ کریں ان کو بھی کیا کریں قتل کروائے سو یہ دو powers یہ authority ہم اس فالس پروفیٹ کے پاس دیکھتے ہیں کہ وہ جو پہلا حیوان ہے اس کی حکومت کو اس کی worship کو establish کرنے کا منوانے کا جو اختیار یا کام یا assignment ہے وہ اس کو دی گئے ہیں اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے ان کا result کیا ہوگا ان کو قتل بھی کروائیں ان کو قتل بھی کروائیں جیسے موسیٰ کے دور میں فیراؤن نے کیا یا مسیح کے دور میں حیرودیس نے کیا وہی scenario ایک بار پھر سے repeat ہوگا اور ایک بڑے scale پہ worldwide scale پہ یہ جو false profit ہے اور اس کے ساتھ جو بھی powers ہوں گی یا اختیارات یا means اس کے پاس available ہوں گے وہ کیا کریں گے اس کے ساتھ جو اس کی worship نہیں کرے گا بدh کی اس کو قتل کروائیں گے so tribulation کا period it's going to be a great killing period daily daily لاکھوں ہزاروں لوگ قتل کیے جائیں گے جو اس کی worship نہیں کرے گا جو اس کا عدد نہیں لے گا اس کا result کیا ہوگا it will be a great killing movement اسی spirit کو ہم herodes میں دیکھتے ہیں اسی spirit کو ہم ہٹلر میں بھی دیکھتے ہیں جو ان کی بات نہیں مان رہا جو ان کی policy نہیں مان رہا جو ان کی against ہے جو ان کے مخالف ہے اسے کیا کر دیا جائے مار دیا جائے پچاس سال پہلے میبی ساٹھ سال پہلے شاید یہ باتیں تھوڑی difficult تھی لیکن اب یہ چیزیں اور زیادہ جیسے جیسے improve کر رہی ہے انسان کی بہتری کے لیے ویسے ویسے technology improve کر رہی ہے انسان کو برباد کرنے کے لیے اور اور پائنٹ در سالوں میں یہ technology کے point of view سے اتنا مشکل نہیں رہ جائے گا کہ جو مخالف مسیح یا جھوٹا نبی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکیں سو اس سے پہلے کہ ہم فردر آگے جائیں let's read verse sixteen seventeen and eighteen سولہ سترہ اور اٹھارہ آیت ہم پڑھیں گے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں اور دولت مندوں اور غریبوں ازادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد چھے سو چھے سٹھ ہے آمین سو اب آپ سب ان ورسز سے واقف ہیں آپ نے پہلے بھی بہت کچھ اس کے تعلق سے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا سیکھ بھی ہوگا لیکن آج پھر وقت ہوگا کہ ہم ان باتوں کو ریوائز کر لیں سو وہ کیسے اس حیوان کے بدh کی اور حیوان کی ورشپ کرائے گا سولوی آیت میں اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولت مند اور غریبوں ازاد اور غلاموں کے دہنے ہاتھ رائٹ ہینڈ اور یا ان کے ماتف اپشن ہے رائٹ ہینڈ ہے یا فور ہیڈ ہے پر ایک ایک چھاب کرا دی نشان یا چھاب اور یہاں جو لفظ چھاب ہے انگلیش کی بائبل میں اس کے لیے لفظ سائن یہاں پہ یوز ہوا ہے سائن آف دا بیسٹ تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے عدد اس کے نام کا عدد ہو کوئی خرید و فروغت نہ کر سکے حکمت کا یہ موقع ہے وہ سارے سسٹم کو کیسے ریگولیٹ کریں گے ورشپ کرنے کیلئے یا کروانے کیلئے کہاں پر رائٹ ہینڈ پہ اور ماتھ آج جب آپ کلیر نوٹس ایویلبل کیے ہیں جب آپ یہ نوٹس لیں گے تو یہ امیج آپ کوئی قسم ملے گی کہ ایسے ہاتھوں میں یہ تکنولوجی ڈویلپ کی گئی ہے کہ ایک سرجری کے ساتھ ایک چپ یا ایک نشان یا کوئی بھی بائیو تکنولوجی کے ساتھ کچھ چیز ہے وہ پلانٹ کی جا سکے اور اگر مجھے اور اس طرح سے بعد میں لگائے جانے کے بعد جو ہاتھ پہ وہ چیز نظر آئے گی وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے ہو گی اور یہ آل ریڈی ہو رہا ہے یعنی کس نے ہونا سو سم ٹائمز ہم یہ سوچتے ہیں بڑا مشکل ہے دنیا کی عبادی اتنی زیادہ ہے وہ کہاں کہاں لوگوں کو پکڑیں گے کہاں کہاں نشان لگائیں گے اور یہ ایک بہت لمبا اور ایک بڑا difficult process ہے لیکن اگر ہم اس دور کو بڑے غور سے دیکھیں تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا اس لیے کہ جب آپ مکاشف کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور چھٹے چیپٹرز بھی آپ موو کرتے ہیں اور ہم ججمنٹس کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پہلی ججمنٹس میں دنیا کی وان تھرڈ جو عبادی ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے سو اگر اس وقت لوگ اگر پہلی مسیبتوں میں ہلاک ہو جاتے ہیں تو تقریبا ساڑھے پانچ عرب کے قریب آگے پیچھے پلس مائنس ان کی عبادی جو رہ جائے گی اور جو مکاشف کی کتاب میں ہم لیٹر ججمنٹس کو دیکھتے ہیں غزب کے پیالے جہاں پر انڈیلے جاتے ہیں تو جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ مجبور کرنا یا ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنا اتنا ڈیفکل نہیں رہ جائے گا دنیا کی جو اس وقت کی حالت آپ کے سامنے ہوگی کوئی ادھر مسیب تیار آرہی کوئی ادھر تفاہن آرہ کوئی ادھر زلزلہ آگیا ادھر سلاب آگیا پانچ لاک ادھر مر گئے ہیں فلان چیز ہوگی ہے لکھ کیونکہ لکھ اخیر زمانے میں برے دن ہوں گے زلزلے آئے تفاہن آئے جیسے پاکستان میں سلاب آیا تو ہماری حکومتیں اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ان میں سے لوگوں کو نکال سکیں اس طرح سے بہت سے جو ملک ہیں وہ ایک بڑے ڈیزاسٹر کا شکار ہوں گے اور اس وقت جو بھی کوئی ایسی رولنگ آتھارٹی سامنے آئے گی جس کے لئے کنٹرول کرنا ہیزی ہوگا جس کے پاس پیسے کی پاور ہوگی ملٹری فورس ہوگی اور نیوکلئر آویلیبیلٹی ہوگی اس کے لئے اس وقت قوموں کو کنٹرول کرنا ڈیفکل نہیں ہوگا ایک طرف سے تصویر یہ ہوگی کہ ایک طرف سے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ چند سالوں کے اندر اندر اور یہ سارے واقعات کوئی پچاس سال کے بعد نہیں ہونے آپ کی زندگی میں ہو جانے آپ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی کہ میرا آنا ہوگا ایک طرف ڈیزاسٹرز ہوں گے لوگ ڈیلی مرتے جا رہے ہیں دنیا کی عبادی میں بھی دو عرب یا ڈھائی عرب تک سکویز کر گئی ہے زلزلے کہت بیماریاں وائرس اور ایسی بے شمار چیزیں لوگوں کو ہلا کرتی چلی جائیں اور دوسری طرف مخالف مسیح اس کے ایجنس جو چھاپ نہیں لیں گے اور جو سیوان کی ورشپ نہیں کریں گے کیا کریں گے ان کو قتل کریں گے مزید دنیا کی عبادی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی سو ایک ایسا کنفیوین کا کیاوس کا بد امنی کا دی پرائیویشن کا دور ہوگا کہ انسان یہ کوشش کرے گا کہ جہاں سے بھی اسے کوئی ہیلپ مل سکتی ہے کھانے پینے کیلئے مل سکتا ہے حکومتیں اس طرف فوکس کریں گی کہیں سے ہمیں ایڈ مل سکتی ہے مدد مل سکتی ہے وہ اس کے ایجنڈا کو ماننے کیلئے تیار ہوں گے چاہے وہ وان ورلڈ ایجنڈا ہے چاہے وہ وان ریلیجن کا ایجنڈا ہوگا چاہے وہ وان کرنسی کا ایجنڈا ہوگا یا وان گارڈ کا یا وان ورشپ کا اس وقت ان کا جو فوکس ہوگا وہ سروائیول ہوگا کہ ہم اس دور میں سے اس مسیبت میں سے ہم بچ جائیں یا ہم نکل جائیں سولوی آیت پڑھیں گے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں دولتمندوں اور غریبوں آزادوں اور غلاموں کے دہنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دی now this 16th word is very interesting اس کا scope بہت زیادہ ہے اور جب ہم اس words کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں تین categories نظر آتی ہیں تین قسم کے لوگوں پر وہ چھاپ یا وہ نشان یا وہ stigma لگا جاتے ہیں number one چھوٹے بڑے all civil ranks number دو دولتمند اور غریبوں کو all wealth ranks لوگ جس بھی دولت کے جس بھی رینک میں آتے ہیں امیر ہیں یا غریب ہیں اس سے فرق نہیں پڑ رہا اس کا target یہ نہیں کہ صرف دولتمند ہو یا صرف غریب ہو یا درمیانے طبقے کے لوگ ہوں but everybody اس نے سب جب word سب یہاں پہ آگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو اس کی approach ہوگی وہ universal approach ہوگی چھوٹے اور بڑے all civic ranks دولتمند اور غریب اور all wealth ranks ازادوں اور غلاموں کے دائن ہاتھ یا ان کے ماتے پر ایک ایک چھاب کرا دی تیسرا گروپ کیا ہے غلاموں ازادوں اور غلاموں this means every kind of cultural categories کوئی بھی culture ہے کسی بھی culture کے لوگ ہیں کسی بھی wealth status کے لوگ ہیں کسی بھی rank کے کام کرنے کے تعلق سے کسی بھی rank کے لوگ ہیں اس کا ایک ہی فارمولہ ہے اور اس کی ایک ہی demand ہے اور وہ کیا ہے بیست کی ہیوان کی worship کریں ہیوان کون ہے مخالف مسی اور یہ اتنا critical time ہوگا اور یہ اتنا مسیبت کا دور ہوگا مقدسوں کو اس کے لیے بڑی قیمت دینی پڑے گی کیونکہ جو اس چھاب کو نہیں لگوائے is going to kill them اور گرچہ اس کے لیے possible نہیں ہوگا کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ سب پہ ڈال سکیں سب مقدسوں پہ کیونکہ لیے کہ برگ زیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے اگر گھٹائے نہ جاتے تو زمین پر کوئی آدمی کوئی بشر نہ بچتا اچھا اس سے یہ ایک اور بھی آپ نے پوائنٹ زین میں رکھنا ہے کیونکہ جو ہمارا سکول آف تھوٹ ہے وہ پوسٹ ٹریبلیشن ہے یعنی کلیسیا مسیبتوں کے دور میں سے گزرے گی اور اگر جو پری ٹیبلیشن تھے کہ کلیسیا مسیبتوں کے دور میں سے نہیں گزرے گی اور وہ پہلے ہی اٹھا لی جائے گی تو پھر یہاں پہ چھاپ لینے کا مسئلہ نہ ہوتا جب نیچے چرچ ہی نہیں ہے جب نیچے کلیسیا ہی نہیں ہے ایماندار نہیں ہے پھر اسے فرق نہیں بڑھتا کون چھاپ لیتا یا نہیں لیتا لیکن مکاشرک قطعہ میں بہت سے پیسجز بڑھیں گے جب مخالف مسیح کے دور میں ایماندار کلیسیا مقدسین آپ کو زمین پر نظر آتے ہیں اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ نہیں ہوا بہت سے دوار میں یہ جو نشان لگانے کا الیمنٹ ہے یا سٹیمپ کرنے کا یا سٹگمہ کرنے کا یہ ہمیں ہسٹری میں بہت دفعہ یہ نظر آتا ہے عبار کی کتاب میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو انکلین ہو جاتے تھے ان کو سیرمونیل انکلین قرار دینے کے لیے ان پہ ایک نشان لگا جاتا سپیشلی وہ تھا تاکہ وہ جہاں جہاں جائیں لوگ کو پتہ چل سکے کہ ان کو کیا پرابلم ہے کوڑ کی بیواری ہے ہسکی النو باب اس کی چوتھی آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کا فرشتہ آیا اور اس نے لوگوں پہ وہ لوگ جو دعا کرنے والے ہیں شفایت کرنے والے ہیں خدا کے لوگ ہیں ان پہ ایک نشان لگا دیا مقاشفہ چودہ باب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے لوگوں پر ایک نشان لگا ہے اور اسی سیکونس کو یا اسی سسٹم کو ہم مخالف مسی کو بھی استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نیو ٹیسٹمن میں یہ جو چھاپ یا نشان کا جو ورڈ ہے یہ صرف مقاشوی کتاب میں آیا ہے اور سیمن ٹائمز سات مختلف ورسز میں اس کا ذکر کیا گیا ہے حیوان کی چھاپ حیوان کا نشان اور یہ اسی ایک پروسس کا کنٹینویشن ہمیں نظر آتی ہے جو اول ٹیسٹمن میں بھی جس کو ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر مقابیوں کے دور میں مصر کا جو حاکم تھا وہ انتمان جیوس پہ نشان لگا دیتا تھا جو اس بات کے لیے ویلنگ ہو گئے تھے کہ وہ ان کی جو گارڈز ہیں ان کی ورشپ کے لیے وہ ویلنگ ہے تو تیسرا مقابی جو کتاب ہے مقابیوں کی اور دوسرا باب اس کی انتیسویں آیت میں آپ کو یہ ریفرنس مل سکتا ہے اور یہ جو مارک چار گمہ جو اس کا گریک ورڈ ہے سٹیگمہ جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اگزیکلی یہ جو ورڈ تھا رومن دور میں اس لیے یوز ہوتا تھا کہ جب رومن جو بادشاہ تھے ایمپرر تھے ان کا نام یا ان کی تصویر شبیح سکھوں پہ جب لگا دی جاتی تھی یا لگائی جاتی تھی کوئنز کی اوپر جیسے آپ کے کوئنز کی اوپر قائد اعظم کی یا کسی اور شخص کی تصویر ہو سکتی ہے یا امیج ہو سکتی ہے سو رومن ٹائنز میں جب جو رومن ایمپرر تھے ان کا نام یا ان کی امیج کوئنز کے اوپر امپرنٹ کی جاتی تھی اس کو اس زمانے میں چھاب یا نشان یا سٹیگمہ یا چھاب گمہ کہتے تھے سیم وہی ورڈ جو مخالف مسیح کے لیے اور اس کے سارے اس پروسس کے لیے جان نے مقاشوہ تیرہ باب میں استعمال کیا ہے اس سے ریلیٹڈ بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں یہ جو ورڈ ہے یہ پروسس ہے یہ کوئنز کے اوپر کرنسی لیندین خرید و فروخت کے تعلق سے یہ یوز ہوتا تھا تو مخالف مسیح بھی اسی کپیسٹی میں اس کو اپنے کام کے لیے اور اپنے پرپس کے لیے یوز کرے گا سو مقاشوہ سات باب میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لاکھ چوالیس ہزار کا ذکر ہے تو ان کے اوپر بھی یا ان کے تعلق سے بھی ہم سیل کرنے کا element جو ہے وہ وہاں پہ دیکھتے ہیں سو اس وقت چیرٹس کی condition یہ ہوگی کہ جو شخص نشان نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے یہ نشان کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے اس کو ہم نیکس ٹائم دیکھیں گے لیکن پرابلم کیا ہوگی اکنومک پرابلم ہوگی خرید و فروخت نہیں کر سکتا میبھی اس کو جاب نہیں مل سکتی ہے میبھی اگر وہ چھاپ یا نمبر یا identification اس کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی طرح کی transaction نہیں کر سکتا ہے میبھی وہ اپنے bank account کو process نہیں کر سکتا ہے میبھی اس کا ATM card جو ہے وہ function نہیں کرے گا یا effective نہیں ہوگا it can be anything but on the other hand دوسری problem یہ ہے اگر وہ لے لیتے اگر church اگر ایمان دار اگر مسیحی لوگ وہ نشان لے لیتے ہیں یا ان کو لینا پڑے this means ان کو اپنی نجات جو ہے وہ کھونی پڑے گا درمیان کا جو ہے وہ کوئی رستہ نہیں ہوگا اس لیے یہ بڑی مسئیبت کا دور ہے اور پھر خداوند آنے میں جلدی کریں گے جب church اس point پہ پہ جائے گا آج آپ کے لیے امان رکھنا easy ہے آج آپ کے لیے church میں جانا easy ہے آج آپ کے لیے بائبل پڑھنا اور بائبل اپنے پاس رکھنا کئی اور ملکوں کی نسبت پاکستان میں easy ہے سب کچھ available ہے لیکن ہم سست پڑھ گئے ہیں اس وقت ایک بڑی قیمت دینی پڑے گی church کو امانداروں کو کلیسیا کو مسیحی ہونے کے لیے ایک اگر وہ سائن کو اس عدد کو نہیں لیں گے تو ان کا economic disaster ہو جائے گا اگر وہ اس کو لے لیتے ہیں تو اس کی problem کیا ہو جائے گی ان کا eternal disaster ہو جائے گا اپنی نجاد کو اپنی عبدی زندگی کو ہمیشہ کے لیے loose کر دیں گے اور دوبارہ نجاد پانے کے لیے ان کے پاس کوئی رستہ نہیں رہ جائے گا میں پچھلے دنوں میں دعا کر رہا تھا خدا ان سے پوچھ رہا تھا کہ پاکستان کے church اتنے failure میں سے کیوں گزر رہے ہیں ہم اتنی سوئی ہوئی حالت میں سے کیوں گزر رہے ہیں church اتنا مرا ہوا کیوں ہے church اتنا ناکام کیوں ہے so the spirit of the lord said جب ناکام لوگ خدمت میں آئیں گے تو وہ church کو ناکام بنا دیں گے جب church میں failure leadership ہوگی moral failure اخلاقی طور پر جب fail لوگ church میں آئیں گے روحانی طور پر fail leadership جب failure leadership church میں کھڑی ہوگی اس church کا انجام کیا ہوگا ناکام failure اور لوگوں کا result کیا ہوگا بچاروں کا جیسے جیسے چرواہ ہوگا ویسے اس کی بیڑے ہوں گی the congregation the people will be moving into utter failure so دعا کریں church کی leadership میں ایسے لوگ کھڑے ہوں جن کے اندر خدا کی energy خدا کا stigma خدا کی strength خدا کی غیرت جو خدا کے لئے کسی بھی compromise کے لئے وہ willing نہ ہو کھڑے ہو سکیں تیار رہ سکیں جب بیدار leader church میں کھڑے ہوتے ہیں تو church میں بیداری آتی ہے وہ church know their mission they know their calling they understand their giving they are praying people but dead leadership آتی ہے تو church کس حالت میں چلا جاتا ہے dead church so so بڑے اس دور میں آپ اپنے آپ کو بھی aware رکھیں اور کسی اور کو بھی بتاتے رہیں نشان نہیں لینا ہے don't take the sign don't take that image نشان جو ہے وہ دو قسم کی ہو سکتی ہیں آپ میں بتا گیا اس تاروی حیت میں لکھتا کہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام دو چیزیں ہو سکتی ہیں حیوان کا نام اور اس کا عدد دو چیزیں یا اس کا نام یا اس کا عدد عدد means a number names have also numbers ہر نام کے علم العداد کے حساب سے ناموں کے بھی عدد نکلتے ہیں لیکن technically speaking and biblically speaking جب ہم نے 666 کے نام کو calculate کرنا ہے تو صرف اور صرف اس کا ایک ہی method ہے کہ اس کے Greek نام کو calculate کیا جائے یہ نہیں اردو میں meme کے اتنے عدد ہے نون کا اتنا عدد ہے فلان کا اتنا عدد ہے آپ جمع کریں تو 666 بن جائے یا English alphabet اے کے اتنے numbers ہیں b کے اتنے ہیں d کے اتنے ہیں آپ جمع کریں تو وہ کیا بن جاتا ہے 666 not with Antichrist اگر کسی نے calculation کرنی ہے تو وہ کس کے مطابق کرنی ہے Greek alphabets کے مطابق آج ہم نے آپ کے لئے کچھ lists موجود ہے ایک chart موجود ہے Greek میں alpha beta جو بھی gamma theta ان کے alphabets ہیں ان کے numbers کیا ہیں تاکہ آپ understand کر سکیں کہ جو بھی calculation ہونی ہے وہ Greek name سے ہونی اردو کے یا English کے Hitler کا بھی لوگ نکال لیتے ہیں 666 اس کا number نکلتا ہے سو دو چیزیں ہوں گی یا اس کا نام یا اس کے نام کا عدد it can be both it can be any of them اس تاکہی جگہوں پہ وہ اپنے نام کو use کرے کئی جگہوں پہ وہ اپنے عدد کو use کرے عدد use کرنا زیادہ feasible ہے اور اس وقت جو mathematicians ہم ہم یہ بتاتے ہیں اس وقت جو دنیا کی یہ بات دی ہے اگر ہر ایک کو ایک international global جسے کہا جا رہا ہے global ID number اگر دیا جائے latest جو اس وقت technology ہے وہ آپ کو میں next time بتاؤں گا وہ کیا ہو رہی ہے اس کا نام کیا ہے اور اس میں calculation کیسے ہوتی ہے لیکن جو پچھلی یہ ابھی داس سال پرانی بات ہیں کہ اگر ہر ایک ایک personal ID number دیا جائے اور اگر وہ number 18 digits پر مستمع ہوگا تو وہ کسی ایک کے لئے بھی repeat نہیں ہوگا everybody can get its own international ID number 18 اور 666 کا ایک مطلب کیا ہو سکتا ہے 18 بھی ہو سکتا ہے کیسے 6 plus 6 بن جاتے ہیں کیا نہیں بن جاتے ایک اس کا ایک interpretation 18 بھی ہو سکتے ہیں 18 digits بھی ہو سکتے ہیں ایک اس کی جو interpretation ہے وہی ہو سکتی ہے کہ اس بندے کے تین نام ہوں گے کہ ان کے دو نام ہوتے کہ ان کے تین ہوتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں فیملی نیم آ جاتا ہے اس کے ہر نام کا جو نیچے عدد نکلے گا جو جب جمع کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا 6 6 6 رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے ہیوان ہے بدھ ہے اختیار ہے جھوٹا نبی ہے چھاپ ہے یہ سارا پروسس ہے لیکن ستارویں آیت میں وہ یہاں پر رکھ کے تو ہمیں اس کی وضاحت دیتے ہیں انٹرپٹیشن دیتے ہیں حکمت کا یہ موقع ہے ستارویں آیت میں جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا یہ رویہ میں نہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں چرچ کو بتا رہے ہیں نمبر کو کیلکولیٹ کر اس میں جو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 666 کا نمبر ہے اس میں کوئی خراب بھی نہیں ہے آپ کی گاڑی کے نمبر میں آسکتا ہے آپ کے کسی اور نمبر میں کوئی مسئلہ نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ جب تک مخالف مسیح آ نہیں جاتا ہے اس وقت تک نمبر یا نام کنسیل ہے رویل نہیں ہے پہلے سے نہیں آپ کہہ سکتے ہیں پرنس چارلز کا 666 نمبر بنت ہے اور بہت سے لوگ ہیں پرانی میں نے سٹیڈیز دی دا سل پہلے ان میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں میں نے ساری بات اس وقت بتائی دیں لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مخالف مسیح ہے جب تک کوئی بھی شخص اس پوزیشن میں نہیں آ جائے گا اس سیٹ پہ نہیں آ جائے گا کہ بیبلیکل جو حیوان کی جستجو کریں لیکن the interesting thing is اس آدمی کا عدد وہ آدمی کا عدد ہے and you all know کہ جو انسان کا عدد ہے وہ کیا ہے six number ایک unity کو پیش کرتا ہے oneness کو دو testimony کو three trinity کو four دنیا کو five faith کو six انسان کو سات زنگی کو آٹ Christ کو نو اور بارہ شگردیت کو ten kingdom کو اس لئے دس کماریوں کی جو دس کی تمثیل ہیں وہ kingdom parables ہیں یارہ witness کو بارہ خدا کی kingdom کو تیرہ satanic اور اس طرح سے کئی دفعہ آپ کو پہلی بتائیں نمبروں کے جو عدد ہیں 39 word of god 40 testing period 70 age limit age period اور اس طرح سے جو ان کے اپنے عدد جو ہیں ڈھیبرو لوگوں نے develop کی جن کی old testament میں value یا استعمال نظر آتا ہے اس میں 18 آیت میں اس کا عدد 6 86 اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں 666 666 اور لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہو سکتا ہے 6 100 6 6 لیدہ 100 الگ اور 66 یعنی this means 18 digit کا نمبر بھی ہو سکتا ہے this means اس کے پورے نام کا جو گریک میں اس کا نام ہوگا اس کی جمع سارے اس کے ناموں کی کیا ہو سکتی ہے دو ہیں تین ہیں چار ہیں جو بھی اس کے نام ہیں 600 64 ٹوٹل ہو سکتا ہے اس کا تیسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے تین نام ہوں گے اور ہر نام کا جو جمع ہے وہ 6 ہوگا اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے تین نام ہوں گے ایک نام کا جو ٹوٹل ہے وہ 6 دوسرے کا 100 اور تیسرے کا 66 اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے سو اب جب کہ اس میں clarity موجود نہیں ہے کہ کس sequence میں کس combination میں اس نام کو use کیا جائے گا سو church کو bible students کو ہر option کیلئے اپنے آپ کو open رکھنے کی ضرورت ہے یہ بھی possibility ہو سکتی ہے یہ بھی possibility ہو سکتی ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مخالف مسیح کے دور میں وہ نام وہ عدد وہ stigma وہ نشان وہ ID نمبر کسی church کے بندے نے نہیں لینا ہے اب بھی آپ لے لیں کوئی بات نہیں اب اس کی problem نہیں ہے آپ لے سکتے ہیں کوئی number آپ کو ملتا ہے یہ آپ کہ ID number ہے یہ فلان number ہے یہ number international number ہے فلان چیز ہیں لیکن chip نہیں لگوانی آپ نے آنکھوں میں لینز لگوانی بے شک لیکن ہاتھوں پہ یا ماتے پہ chip نہیں لگوانی اس سے بچنے آپ نے بعد میں پھر surgery گرا گیا آپ نکالتے پھریں اس کو مسئلہ جب تک مخالف مسی ظاہر نہیں ہوتا ہے کسی نام کا کسی عدد کا کسی اس چیز کا نقصان نہیں ہے ورنہ بعد میں کہ پاسکر صاحب نے کہا آپ نے شناختی کارڈ نہیں بنوانے اس پر ایک نمبر ہوتا ہے ہم پاکستان کے شہر ہی ہیں ہم بنوانے کارڈ اپنے ID but پرابلم کس وقت ہوگی اس وقت ہوگی ابھی آپ نے جو چیز آوائیڈ کرنی ہے کہ کوئی ایسے بائیو چپ جو ہے وہ آپ کی باڈی میں پلانٹ نہ ہو آئے ہم حوالہ پڑھیں مکاشفہ چودہ باب نومی آیت رشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بد کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے دسویں اور یارویں آئیت وہ خدا کے کہر کی اس خالص میں کو پیئے گا جو اس کے غزب کے پیالے میں بھری گئی ہے اور پاک پرشتوں کے سامنے اور برہ کے سامنے اس کے بد کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو پر ایمان رکھنے والوں کے سبر کا یہی موقع ہے چرچ زمین پر موجود ہے مقدس زمین پر موجود ہے چھاپ بھی لگائی جا رہی ہے عدد بھی چال رہے ہیں فلان چیزیں بھی ہیں تیسرے فرشتے نے اپنا پیالہ انڈیلا اور اس نے کہا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسو مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے لیے سبر کا یہی موقع ہے وہ وقت ہے مخالف مسیح کا دور جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ان کے لئے یہ کیا موقع ہوگا سبر کا اور دعا کا موقع ایک طرف سے دنیا مرے گی زلزلے کال وبائیں ہلاکتیں بیماریاں تباہیاں اور سیکنڈ سائیڈ پہ دنیا کو مارا جا رہا ہوگا فالس جوٹا نبی اور حیوان مل کر یہ کام کر رہے ہوں گے لیکن مقدسوں کے لیے خدا کے لوگوں کے لیے یسو مسیح پر ایمان رکھنے والوں کے لیے لکھا ہے کہ سبر کا یہی موقع قائم رہنے کا یہی موقع ہے ان کامپرومائزنگ ان شیٹرنگ بول ڈاغ فیت رکھنے کا یہی موقع ہے کہ آپ نے اس وقت وہ تھوڑے ہی وقت ہوگا برگزی تو خاطر وہ دن may be it's six months it's one year یہ ہمیں نہیں بتایا گیا total جو ہے وہ ساڑھے تین سال ہیں لیکن مقدسوں خاطر وہ دن کم کر دی جائیں گے ساڑھے تین سے کتنے کم کی جائیں گے یہ بائبل نے نہیں بتایا اس کا مطلب ہے یہ depend کرتا مقدسوں کی دعا پر اب آج سے چرچ یہ دعا کرنا شروع کر دے کہ جو مسئیبتوں کے دن ہے ٹریپولیشن کا پیریٹ ہے چرچ کے لیے کم سے کم ہو ہمارے لیے کم سے کم ہو مسئیبتوں کا دور تیرمی آیت پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداون میں مرتے ہیں روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے امال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں امین سو مقاشوی قطب بہت سمپل اور انٹرسٹنگ ہے اگر ہم اس کے پرنسپلز کو انڈرسٹین کر سکیں آئیم پڑھیں سولمہ باپ اس کی دوسری آئے پس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الڈ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک اور ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا سو انٹی کرائیسٹ میبھی اس لیے لوگوں سے کہے گا آپ چھاپ لے لیں کوئی میں آپ کو کوئی رستہ مل جائے گا میبھی کوئی ایکنومک ہیلپ آپ کو مل جائے گی میبھی آپ سروائیو کر سکیں گے لیکن خدا یہاں پہ آپ نے لوگوں کی انکرچ کر رہے ہیں آپ وہ چھاپ نہ لیں خدا ویسے ہی زمین پر آفتیں وبائیں نازل فرمائے گا جیسے موسیٰ کے دور میں مصر پر اور فیراؤن میں فیراؤن کے محل میں یا فیراؤن کے پیریڈ میں خدا نے اپنی اس کہر کو انڈیلا اور لکھا ہے پس پہلی نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر انڈیل دیا اور جن آدمیوں پر اس سیوان کی چھاپ تھی وہ لوگ جنہوں نے چھاپ لے لیں کہ انہوں موجے ہی موجا وہ چھاپ لے لیں اور اس بودھ کی پرستش کرتے تھے بودھ کی پرستش جو ہے دو مین ریلیجنز میں ہوتی ہے ہندویزم اور کتھولسیزم میں سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بائبل کا اشارہ کس طرف ہے جو اس بودھ کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک بڑا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا بائل برننگ ناسور maybe سکن ڈیزیز ٹیومر اندر باہر something bad is going to happen with the people so بائبل is very clear over here ہر وہ شخص جو اس چھاب کو لے لے گا جو اس عدد کو لے گا جو اس نشان کو لے گا جب پیالوں کی ججمنٹ کا وقت آئے گا غزب کے پیالے جب انڈیلے جائیں گے تو سب سے پہلا کس پہ انڈیلہ جائے گا وہ لوگ جنہوں نے اس چھاب کو لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیالہ انڈیلہ جائے گا کلیسیا کی جان بچ جائے گی وہ اپنی مسئیبت پھڑے جان موجہ موجہ بند بیماری بیماری شروع پہلے بھی بڑی مسئیبتیں ہوں گی لیکن چونکہ وہ خدا کے لوگوں کو کلیسیا کو مقدسوں کو قتل کروائیں گے شہید کریں گے اور مارٹر ڈم ہوگا خدا اپنے کہر اور غزب کے پیالوں کو انڈیلے گا ان کا ہاتھ بجائے اس کے کہ وہ چرچ کی طرف بڑھے وہ اپنی بیماریوں کی فکر میں پڑ جائیں گے وہ اپنی تکلیفوں میں کا شکار ہو جائیں گے مقاش وعنیس وعباب اور اس کی بیسویں آیت اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھی ایک وقت آئے گا دشمن پکڑا جائے گا وہ وقت آئے گا بائبل بتاتی ہے جب کلیسیہ کو ستانے والے اور مخالف مسیح اور گمراہ کرنے والے پکڑے جائیں جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بد کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا وہ دونوں آگ کی اس جھیل میں زندہ ڈالے گئے جو گندک سے جلتی ہے اور باقی اس گھوڑے کے سوار کی تلوار سے جو اس کے مو سے نکلتی تھی قتل کیے گئے اور سب پرندے ان کے گوش سے سیر ہو گئے سو تین تین بڑے ڈیزاسٹر کو ہم دیکھیں گے نمبر ایک طرف دنیا نیچرل ڈیزاسٹر سے ہلاک ہو رہی ہو دوسری طرف دنیا مخالف مسیح اور جھوٹے نبی کے اس سارے کام سے یا اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے ہلاک ہو رہی ہوگی اور نمبر تھری بتایا جاتا ہمیں جو مگیڈو کی وار ہوگی ہر مجدون کی جنگ ہوگی اس میں ملین اپیپل ویل بی کلڈ اوور دیر جب اس کو مگیڈو کی وادی کو مئیر کیا جاتا ہے تو اس کی جو ڈیمینشن ہے اس کی جو لیندھ ہے سرگودہ سفر ہے مسال کے طور پر ایک بڑا اس قدر بڑا ایریا ہوگا اور وہاں پہ لکھا ہے اس وادی میں اس قدر انسانوں کا خون بہایا جائے گا اس خون کی ہائٹ کتنی وہاں پہ لکھا ہے گوڑے کی پیٹ تک گوڑا جتنا بھی انچہ ہوتا ہے اور جو پیلیسٹائن کے گوڑوں کی بہات ہو رہی بڑے سائز کی ہوتے ہیں پیلیسٹین ہارس ہیں جو پیلیسٹین ہائی جائے اس قدر لہو وہاں پہ بہایا جائے گا جب یسو مسیح آنے کا وقت ہوگا شاید ایک دو زار لوگ تباہی کیاوس کنفیوین مرڈر کلنگ بیماریاں بورے دن سو دعا کرتے رہیں خداوند آنے والے دنوں سے ہمیں بچا کر محفوظ رکھ سپیشلی جب ہمیں اگر گزرنا پڑھے اس سے پہلے خداوند آپ کو ہیڈ کوارٹر بلالیں لیکن اگر گزرنا پڑتا ہے تو یہ دن کٹا دیے جائیں مقدسوں کی خاطر کٹا دیے جائیں آخری والا پڑھیں گے بیس واق چوتھی آئے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسو کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کٹے گئے تھے اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی نہ اس کے بت کی اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی وہ زندہ ہو کر ہزار برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہ ہی کرتے رہے حالیلویہ آپ بادشاہ ہونے کے لیے بھلائے گئے ہیں جھکنا نہیں ہے ابھی بھی دنیا میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے اپنے ایمان کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا ہے کسی جگہ پہ جھکنا نہیں ہے حالیلویہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان روز سے مامور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیب ایمانداروں کی روحانی ناشنما مطنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بل عموم اور کلیسیہ پاکستان کو بلخصوص مسیح یسو کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے ان مقاصد کے حصول کے لیے ایمانداروں تک بائبل کی متوازن اور دلست تعلیم پہنچانا انتہائی ضروری ہے گریس اسیمبلیز آف پاکستان اس کے لیے مختلف ذرائب روئے کارلا رہی ہیں جن میں نئی کلیسیہیں قائم کرنا خادموں کی تربیت کے لیے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ اور خطو خطابت کے ذریعے لے منیسٹر بائبل کورس گریس بائبل سیمینارز گریس سکول آف منیسٹری اور گریس بائبل پیغامات کا سلسلہ شامل اگر آپ ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان پوست پاکست نمبر ایک سفر تین ایک آٹھ لاہور پوست کورٹ پانچ چار چھے سفر سفر باکستان